بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مباستین کشی سی ایو این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکرنگ اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے اپنے گوگل ایڈز کمپلیٹ بگنر ٹو ایڈوانس کورس کے بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہوگا اس میں کیا کچھ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بگنر ٹو ایڈوانس ہوگا بلکل ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے تاکہ جو ایک پرسن بلکل بھی نہیں جانتا گوگل ایڈز کو وہ بھی سیکھ سکے بلکل بگنر سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ایڈوانس لیول پر لے کے جائیں گے اور ہر پوائنٹ کو انشاءاللہ دیٹیل میں کور کریں گے تاکہ کوئی بھی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں گوگل ایڈز کی وہ کسی بھی پرسن سے مس نہ ہو تو سب سے پہلی چیز میں آپ سے ہی کہوں گا اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے اس کورس کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو کیونکہ جہاں پر اہم پوائنٹ مس ہوتا ہے وہی پر ہماری جو ہے نا ایڈوٹائزنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایشو آ جاتا ہے اور ہم جو پروپر ریزلٹ ہمیں چاہیے ہوتے وہ نہیں ملتے اس لیے لازمی کریں کہ آپ نے اس کورس کو مکمل اینڈ تک دیکھیں یہ زیادہ لینگتی کورس نہیں ہوگا اس میں جتنے میڈیولز ہوں گے جتنے ہوں گے سب کچھ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر ہمیں کیوں گوگل ایڈز سیکھنا چاہیے تو سب سے پہلی اور اہم پوائنٹ یہ آتا ہے اگر آپ اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل ایڈز بہت ہی پاورفل سمجھو آپ کے لئے ایک اپورچٹری ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اب گوگل ایڈز رن کہا ہوتا ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بتا ہے کہ گوگل سرچ کے اوپر جب ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ ٹاپ کے اوپر ریزلٹ شو ہوتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا سپونسرڈ یہ گوگل ایڈز ہوتا ہے جو کہ ہم گوگل کو پیسے پی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویب سائٹ کو اپنے ایڈ کو ٹاپ پہ دکھانے کے لئے یہ ایسیو سے بھی جو ریزلٹ ہوتا ہے اس سے بھی ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایسیو میں کئی مہینے لگانے پڑتے ہیں ریگولر ورک کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ ریزلٹ کے اوپر ٹاپ پہ آتا ہے لیکن ہم گوگل کے اوپر پی کر کے اس کیورٹ کے اوپر اپنے ایڈ کو ٹاپ پہ لی آتے ہیں تو وہ بزنس کے لئے بہت زبردست چیز ہوتی ہے یہ جو ہے نا سیلز کو انکریز کر دیتی ہے کنورینز کو انکریز کر دیتی ہے با مقابلہ ایسیو کے اور یہ ایسیو کے مقابل میں زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور بھی بہت سارے فائدہ ہیں لیکن اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کی گروہت کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں سپیڈ بڑھا سکتے ہیں گوگل ایڈز کے ذریعے اگر آپ اپنے بزنس کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے آپ کو گوگل ایڈز لازمی سیکھنا چاہیے دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اگر آپ ویلیویبل مارکٹنگ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں جب آپ گوگل ایڈز سیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری سکلز سیکھنے کو ملیں گی اس کورس میں آپ کو یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملنے والی ہیں جیسے تارگیڈ آڈینس ریسرچ آپ نے تارگیڈ آڈینس ریسرچ کیسے کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے پلس کیورڈ ریسرچ سیکھنے کو ملتی ہے اور کیورڈ کے اندر بھی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں ان کا ایک سرچ انٹینٹ ہوتا ہے ایڈیوکیشنل ہوتا ہے انفرمیشنل ہوتا ہے کمرشنل ہوتا ہے ٹرانسیکشنل ہوتا ہے یہ چار طرح کی جو ٹائپس ہوتی ہیں کیورڈ کی وہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا جو کسٹوم آرے وصل میں کیورڈ جو سرچ کر رہا ہے اس کے ذہن میں مین پوائنٹ کیا ہے مین انٹینٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا سرچ کرنے کا وہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے پلس آپ کو اس کی اینالیٹکس اور اپٹیمائزیشن جیسی اہم سکل سیکھنے کے ملتی ہے اس گوگل ایڈز کو سیکھنے کے دوران تو اس لئے یہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ آپ گوگل ایڈز کو سیکھیں یہ آپ کی بزنس کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے پلس اگر آپ اپنی ایزا کیریئر اس کو لے کے چلتے ہیں تو ایزا جو ہے نا آپ ان ہاؤس مارکٹنگ سپیشلیس کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں گوگل ایڈز سپیشلیس کے کسی بھی مارکٹنگ ایجنسی کے اندر یہ کسی ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر آپ کو گوگل ایڈز کی بہت زیادہ پوستر نظر آئیں گی اور کافی ہائی پیڈ سکلز ہے یہ تو اس کے اندر آپ کو جو پی ملتی ہے وہ بھی اچھی مل جاتی ہے تو اس کے اندر آپ ان ہاؤس مارکٹنگ سپیشلیس کے طور پر کام کر سکتے ہیں کسی کمپنی کے اندر یا اپنی خود کی مارکٹنگ ایجنسی بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم بات کرنے والے اس کے علاوہ کسی ایجنسی کے اندر آپ کام بھی کر سکتے ہیں پلس اگر آپ فریلانس کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ اپنی گوگل ایڈز کے سرویسز دے کے ایک بہت اچھی اماؤنٹ ارنگ کر سکتے ہیں پلس آپ اپنی خود کی ایڈ ایجنسی بنا سکتے ہیں گوگل ایڈز کی جب آپ ڈیفرنٹ بزنسز کو اپنی سرویسز آفر کریں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں صرف اور صرف گوگل ایڈز کے پلیٹ فارم کے ذریعے چند میں نے اہم پوائنٹس بتایا ہے کہ آپ کو کیوں گوگل ایڈز سیکھنا چاہیے تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں گوگل ایڈز تو آپ کو لازمی طور پر اس کورس کو کمپلیٹلی دیکھنا ہے پھر بے شک وہ آپ کا اپنا خود کا بزنس سورس کو گروہ کرنا چاہ رہے ہیں گوگل ایڈز کے ذریعے تو آپ یہ کورس لازمی دیکھیں گے پلس کوئی مارکننگ سکل سیکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ کورس بیسٹ رہے گا آپ کے لیے ساتھ میں اگر آپ اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو یہ گوگل ایڈز کورس آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو اوورال اگر ہم بات کریں تو گوگل ایڈز کو سیکھنا ایک بہت ہی ویلیویبل ثابت ہوگا کسی بھی پرسن یہ بزنس کے لیے جو کہ اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتا ہو یا اپنی سرویسز دینا چاہتا ہو ڈیجیٹل مارکنگ یا ایڈوٹائزنگ کے اندر تو یہ کورس انشاءاللہ اس کے لیے بیسٹ رہے گا تو اس لیے اس کورس کو آپ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز اب ہم بات کرتے ہیں آپ اقصل میں اس کورس میں کیا سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی فائف پلس کورس لیسنز ہوں گے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائف پلس کورس لیسنز ہوں گے جس میں ہم ڈیفرنٹ جو ہے نا میڈیولز کور کریں گے ڈیفرنٹ سیکشنز کور کریں گے گوگل ایڈز کے بلکل بگنر لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک اس ٹوئنٹی فائف لیسنز میں کیا کچھ ہوگا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف انٹرودکشن دے جتا ہوں سب سے پہلے چیز ہم بات کریں گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے بارے میں کہ گوگل ایڈز اکاؤنٹ ہم کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اس میں کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو ایک اووروی ہوئے جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں پھلس ہم بات کریں گے کمپلیٹ اوورویو لیں گے ڈیش بورڈ کا جو گوگل ایڈز کا ڈیش بورڈ ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے پھولڈ کورسز کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو اس کا مکمل ایک اور بھی لیں گے کہ آپ کو کیا کچھ جو اینا آپشنز بلتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر گوگل ایڈز کے اس کے بعد ہم دیکھیں گے گوگل ایڈز کنورین ٹیگ سیٹ اپ گئی ٹھیک ہے گوگل ایڈز کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ ہم کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کا اندر ہم ڈیفرنٹ ویب سائٹ پلیٹ فارمز دیکھیں گے جیسے شاپی فائی ورڈ پیس کہ آپ کس طرح سے اسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے گوگل ایڈز کا کنورین ٹریک جو ٹیگ ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹی بھی ہے کیونکہ یہی پر سب سے زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں خاص طور پر ویگنر سے کہ جو اس ٹیگ کو پروپر سیٹ اپ نہیں کر پاتے اور اگر ٹیگ پروپر سیٹ اپ نہ ہو تو آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتے گوگل ایڈز کا ذریعہ پلس اس کے بعد ہم دیکھیں گے گوگل انیلیٹک سیٹ اپ کا ٹھیک ہے ہم گوگل انیلیٹک سیٹ اپ بھی سیکھیں گے اور یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے گوگل ایڈز کے لیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یوٹیوب چینل کو آپ کس طرح سے کنیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے کسی بزنس کا یوٹیوب چینل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یوٹیوب چینل کو بھی اپنے گوگل ایڈز سے کنیک کر سکتے ہیں اور اس سے وہ بہت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ سب کچھ ہم اس پر سیکھنے والے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے گوگل ایڈز کمپین کو کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس گوگل ایڈز کمپین میں بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ لوگڑی ایڈز کمپین کی وہ سب ہم انشاءاللہ ون بائی ون سیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے گوگل ایڈز کی اوڈینس مینجر کیے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس میں کیا کا فنکشن ہوتا ہے وہ ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم گوگل ایڈز کی کسٹم اوڈینسز بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے گوگل ایڈز کی کسٹم اوڈینسز آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم گوگل ایڈز کی کسٹم سیگمنٹس بنانا سکیں گے اس میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم گوگل ایڈز کی کمبائنڈ سیگمنٹ سکیں گے ٹھیک ہے کمبائنڈ سیگمنٹس کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم اس کورس کے اندر ڈیٹیل میں سکیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے گوگل ایڈز کی ایکسس اور سیکیورٹی کے بارے میں کہ آپ گوگل ایڈز کے ایکسس اور سیکیورٹی آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کسی کو آپ نے ایکسس دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے وہ سب کچھ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہوگا اس کورس کے اندر یہ صرف چند اہم اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس 25 پلس لیسنز کے اندر ہم ڈیٹیل میں ہر پوائنٹس کو کور کرنے والے ہیں ان شورٹ آپ آلموسٹ ایوریتنگ لرن کریں گے بگنر تو ایڈوانس اس کورس کے اندر گوگل ایڈز سے ریلیٹڈ تو ملتے ہیں اپنے کورس کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ